ہیلو دوستو نمسکر ایک بہت پھر سے میں اپنے چنل میں آپ کا ساغت کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اپنی سمسیاؤں کو کیسے ہم دور کریں ایسا کون سا اوپائے کون سا ٹوٹکا کریں جس سے ہم اپنی سمسیاؤں کو دور کر سکیں ہماری جو پریشانی ہیں وہ دور ہو جائیں تو اسی کے بارے میں ہے میرا پورا ویڈیو کہ ہم اپنی سمسیاؤں کو پریشانیوں کو کیسے دور بھگائیں چھوٹا سا ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں آپ کو کر لیں گے تو آپ کو بہت ہی رہات ملے گا بہت ہی آپ کی پریشانیاں اس سے دور ہوگی پوری کی پوری دور ہو جائے گی کچھ دن کرنے کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو اب بتا دیتا ہوں آپ کو بہت چھوٹا سا اوپائے ہے یہ یہ اب سب سے پہلے بات بتاتو اس میں کسی مالہ منطرہ کی جورت نہیں ہے کرنا کیا ہے آپ کو اوپائے آپ دھیان سے سنیں کر لیں گے تو فائدہ میں رہیں گے آپ کو ایک پین لینا ہے کالی شاہی والی پین اس کے بعد سفید کاغچ کے ٹکڑے لینا ہے اب اس جو سفید کاغچ کے ٹکڑے ہیں اس کو آپ کو چھوٹے چھوٹے کر کے ایک ایس ٹکڑے کر لیں اس کے بعد جتنے ٹکڑے ہیں ان سب میں آپ لکھیں ایک چھوٹا سا منطرہ ہے ایک لین کا اوم سری نما اوم سری نما آپ کو یہ لکھنا ہے اور ہر ٹکڑے پہ پہلے لکھنا ہے پھر اپنے من میں اپنی اکچھا جو بھی ہے سمسیہ ہیں پریشانیاں ہیں اپنی منوں کامنائیں ہیں اس کو دہرانا ہے منہی من تو ایک ایس ٹکڑوں میں ایک ایس بار اس منطرہ کو لکھنا ہے اور ایک ایس بار آپ کو ہر ٹکڑے میں لکھنے کے بعد منہی من دہرانا ہے اپنی منوں کامناؤں کو اس طرح سے آپ کو یہ کام ایک ایس دن تک کرنا ہے اس کے بعد جو پرچی آپ نے لکھا اس کو جیسے آپ نے پرچی لکھی ایک بار پرچی لکھی اس کے بعد اس کو اسی رات کو جب آپ سوتے ہیں اس سے رہنے پر رکھ کر سو جائیں دوسرے دن آپ اس کو لگا کر پوجہ گھر میں آپ کلیٹ کر وہیں پہ رکھ دیں اس طرح سے ایک ایس دن تک آپ کو یہ کیا کرنی ہے ایک ایس دن تک کے پورے جو ٹکڑے ہیں سب کو وہاں پہ پوجہ گھر میں کلیٹ کر کے رکھنا ہے یاد رکھیں کہ کوئی پرچی ادھر ادھر گائب نہ ہو ادھر ادھر اوڑے نہ اس کے بعد جب ایک ایس دن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کسی پویترے ندی میں ویساجیت کر دیں اس کے بعد دیکھئے کہ کیا چمتکاری پروہ آپ کے زندگی میں آنے والا ہے دھنی بات